ظاہر جو ہیں آئلینڈ آپ کو پتہ یہ ہمارے بریڈنگ سائٹ ہیں ایک طرح سے مچھلی کی اس کو اچھری آپ کہہ سکتے ہیں ان پاڑوں کے ساتھ مچھلی کے ابزائیز شوتی ہیں اور یہ صرف آئلینڈ نہیں بلکہ میں نے جو سنایا ہے ہمارے جتنے کریکس ہیں وہ ان کو بھی فیڈرل گورنمنٹی سی نوٹیفکیشن کے ساتھ گڈانی میں دو تین کریک دو کریک ہیں لس بیلا ڈسٹک میں گوادر میں کلمت کریک اپنی زبان میں اس کو اور کہتے ہیں یہ اسی طرح گوادر میں جیونی کے سائٹ پہ ہیں جتنے بھی بیس سائٹ سے ہمارے یہ فیڈرل گورنمنٹ لے جانا چاہتی ہے اس کی وجہ اس کی سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ ہمارے مائیگیروں کو ہوگا کیونکہ آپ دیکھیں نا ار طرف سے آپ ان کا گیرہ تنگ کر رہے ہیں کبھی فیڈرل گورنمنٹ کبھی صوبائی گورنمنٹ ابھی لوبیسٹر کا سیزن ہے اس وقت لوبیسٹر آپ کو پتہ ہے پاڑ کے جو پتر ہیں انہی کے ساتھ اس کی افضائش ہوتی ہے اور دنیا میں نایاب ہے اور دنیا کی سب سے بیسٹ لوبیسٹر وہ ہماری کوسٹ لائن پہ ہے گوادر کے ابھی تو پاڑوں کی طرف لوگ جا بھی نہیں سکتے سری سیکیورٹی کی وجہ سے بارہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی سیزن ہے لوگوں کو چھوڑا جائے تاکہ وہ جا کے اور سب سے مہنگی سی فوڈ بھی لوبیسٹر ہے جو اس کی پر کے جی آزاروں کے حساب سے اور ملتی بھی کم ہے یہ دو دو دانے اس پاڑ کے نیچے اس پاڑ کے پتر کے نیچے مچھرے بچارے خوار ہو کے اس کو پکڑتے ہیں تو یہ سارے جتنے بھی آئی لینڈ چاہے پلوچستان کے ہوں سندھ کے بھی ہوں یہ ہماری پروپرٹی ہیں یہ ہمارے گورنمنٹ آف بلوچستان اور گورنمنٹ آف سندھ کی پروپرٹی ہیں اور یہ ہماری مائیگیروں کی پروپرٹی ہیں یہ انہوں نے سنبھالے میں ان کی مچھلی کی افضائش بھی وہیں پہ ہوتی ہے اور دنیا کی بیسٹ مچھلی بھی انہی آئی لینڈ اور کریک کے ساتھ جنگا جس طرح پراؤن وہ جب تک میٹا پانی نہ آئے سمندر میں اس جگہ پر اس کی افضائش ہوتی ہے تو میں اس کی پرزور مخالفت کرتا ہوں اور یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں کہ چنوری دو آزار سولنگ کو گورنمنٹ آف بلوچستان نے رول میں ایک ایمنٹمنٹ کی تھی اور اس میں واضح نوٹیفیکیشن بلکہ انہوں نے نوٹیفائیڈ کیا ہوا ہے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ بھئی نوٹیفیکیشن میں یہ ہے کہ اس طولہ آئی لینڈ جس طرح ہمارا سب سے بڑا جو آئی لینڈ ہے بلوچستان کوسٹ میں وہ اس طولہ آئی لینڈ ہے اس کی بقاعدہ اس نوٹیفیکیشن میں واضح ہے کہ بلوچستان کوسٹل ڈیولپمنٹ آتاوٹی وہ اس کی ڈیولپمنٹ کرے گی اور اس کے انڈر اس کو دیا ہوا ہے تو ایک چیز جو ہماری ہے ہماری پروپرٹی ہے اور ہمارے آئی لینڈوں کو فیڈرل گورنمنٹ جس طرح ملک صاحب نے آٹیکل کا والا دیا اس میں بھی واضح ہے کہ ہمارے 179239 اس کی واضح خلاف ورزی ہے اور اب کہتے ہیں کہ جبری طور پر صدرتی آرڈننس کے ذریعے اس کو نہ لیا جائے جبکہ یہ کیا کہتے ہیں یہ صبح بھی فیڈرل گورنمنٹ کا صبح ہے اس کے حوالے ہیں چاہے سندھوں چاہے بلوچستان بلوچستان میں کوسٹل ڈیولپمنٹ آتاوٹی بنی ہوئی ہے پہلے سے اور یہ سب اس کے دائرہ اختیار میں آتا ہے کہ کوسٹ لائن کو کس طرح ڈیولپ کرنے اسی طرح سندھ کوسٹل ڈیولپمنٹ آتاوٹی ہے اس کے انڈر آتے ہیں تو جبکہ ہمارے پاس ہی آتاوٹیز خود موجود ہیں ہم اس پہ میں نے یہ سنا بھی ہے کچھ ٹائم پہلے پچھلی حکومت میں جب آپ وزیرالہ تھے تو آپ کا بھی پلائن تاکہ ان کو کس طرح سے ڈیولپ کریں اور کس طرح سے ان میں بہتری لائیں تاکہ مائی گیر اس سے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھائیں زور مخالفت کرتے ہیں اور ضرورت پڑی تو ہم اس کے لئے کوٹ بھی جائیں گے کیونکہ گوادر کے لوگ اس پہ جانے کے لئے مائی گیر تیار ہیں اور ہم قرارداد کی عمایت کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس میں ہمارا نام بھی شامل کر کہ اس کو مشترکہ طور پر منظور کیا جائیں جی وہ بیمار ہے ایشو کی طرف گوادر میں اس وقت پچھلے کئی دنوں سے فیشرمن سٹرائک پہ ہیں گورمنٹ تو وعدے کرتے رہتی ہے ان کا ایک جینون ایشو ہے جہاں پہ پورٹ بن رہا ہے جہاں گوادر پورٹ بنایا گیا ہے وہ وائد سمندر ہے جہاں پورے بارہ مہینے فشنگ ہو سکتی ہے اور دنیا کے ار اقسام کی فش وہاں پہ ہوتی ہیں تو وہاں پہ ایک جیٹی ہوتی تھی جہاں پہ فیشرمنوں کی لینڈنگ پوائنٹ ہوتی تھی اب وہاں پہ ایک روڈ بنا دیا گیا ایکسپریس وے کے نام سے دو سال پہلے گورمنٹ نے وعدہ کیا کہ ہم دو تین مہینے میں کام شروع کرا دیں گے ان کے بریک وارٹر کا آج دو سال گزر گئے ہیں پیسے بھی آگئے ہیں ٹینڈر بھی ہو گئے پتہ نہیں کن وجوہ کی بنا پر باہ رہا ان لوگوں کو قسم وعدے دے کر ان کو سٹرائک ختم کی جاتی ہے اور آر مہینے بعد اور دوبارہ روڈ پہ آ جاتے ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ گوادر میں ایک پورمن ماہول جو چل رہا ہے لوگوں کی نظریں گوادر پہ ہیں گوادر فوکس ہیں تو وہاں اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ مجبوراں کوئی کھامکہ تو کوئی روڈ پہ نہیں آکے ان گربیوں میں نہیں بیٹھ سکتا وہ مجبوراں بارہ روڈ پہ آکے بیٹھتے ہیں صرف ایک بریک وارٹر کی دوسرا ان کا ایشو یہ ہے پورے مائی گیر پورے ڈسٹرک میں اججاج کر رہے ہیں اللیگل فشنگ کی حوالے سے پچھلے سیشن میں بھی آپ کی توصد سے کائنڈلی ان کو ذرا فشریز ڈپارٹمنٹ کو اور جی ڈی اے کو باؤنڈ کریں کہ ان کا کام کیونکہ وہاں پہ فشر مین الگ سٹرائک پہ ہیں زمیندار سٹرائک پہ ہیں ان کی زمینیں کیونکہ سٹلمنٹ کا ایک سلسلہ چلتا رہا آپ کو بھی پتا ہے بلوچستان کی آلت یہاں قبائل کی زمینیں جبکہ موجودہ چیف منسٹر کا اپنا سٹیٹمنٹ ہے میرے موبائل میں کہ بلوچستان میں جتنی زمینیں ہیں وہ اقوام کی ہیں جو یہاں پہ رہنے والے قومیں ہیں ان کی عدبندیاں ہیں پہلے سے تقسیم ہیں اور گوادر کا سلسلہ یہ ہے کہ گوادر فورٹی سیون میں پاکستان میں شامل نہیں ہوا ففٹی ایٹ میں شامل ہوا اور گوادر کو امان سے خریدا گیا اس کی آقمیت کری دی گئی جو وہاں پہ سٹیٹ پروپرٹی تھی امان کی سکولز تھی روڈز تھی سرکاری دفاتر تھی صرف وہ ان کو دیئے گئے لوگوں کی زمینیں خان سے پہلے بھی ان کی تھی جب خان نے گوادر دیا تھا انہی لوگوں کی تھی جب امان تھا اس تائم بھی انہی لوگوں کی تھی وہاں پہ ساری زمینیں عدبندیوں پہ ہیں اب بہت ساری زمینیں سرکار کے نام پہ کر دی گئی ہیں پھر وہ لوگوں نے سرکاری افسران کے پاس گئے انہوں نے پھر ان کے نام پہ ٹرانسفر کیے پھر ایک سرسلہ شروع ہوا پھر کینسل ہوئے ابھی آپ یقین کریں سات سو مائی گیر صرف نیب کیسز میں ہیں اور سات سو سے زیادہ زمیندار وہاں پہ نیب کیسز میں انہوں کو ڈال دیا گیا اور آپ نے دیکھا ہے کچھ دن پہلے بھی ایک کوٹ کے حوالے سے کچھ زمینیں کینسل کی گئی ہیں آیا گوادر کے لوگ آپ کے لوگ نہیں ہیں یا آپ لوگ نہیں چاہتے کہ گوادر آگے جائے اور لوگوں کو پانی پینے کے لیے نہیں ہیں لوگوں کی زمینیں جا رہی ہیں ہر پندرہ منٹ بعد وہاں پہ ایک چیک پوسٹ ہے لوگوں کی عزت ہے نفس بھی چلی گئی ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہیں گوادر کے لوگ ہم سے آکے سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمارے نمائندے ہو آپ بیٹے ہو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور ہم بارہ اس فلور پہ آکے بات کرتے ہیں لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوتی اب پورا گوادر آکے روڈ پہ بیٹھ جائے یہ گورنمنٹ کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے شکریہ اور آپ دیکھیں گورنمنٹ کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہے ہر طرف سے لوگ سٹرائک پہ بیٹھے ہیں سٹوڈنٹ وہاں پہ بیٹھے ہیں بارہ دن سے کوئی نہیں کسی نے نہیں پوچھا ان کے پاؤں کے چالے آپ دیکھ لیں ان کو مور سیکلوں نے ایکسیڈنٹ کیا کسی نے ایمبولنس تک پنجاب گورنمنٹ نے ان کی سرزمین تھی انہوں نے بھی نہیں پوچھا ان کو تو دور کی بات ہمارے بچے تھے ہمیں پوچھنا چاہیے سیول سیکٹری سیکٹریئٹ اسٹاف اسٹرائک پہ ہمارے ان کے اپنے گورنمنٹ کے دوستیں ہمارے بائی ہیں گوارام بکٹی صاحب وہ اپنے ڈسٹیک میں پتہ نہیں پوسٹوں کی حوالے سے اسٹرائک میں کل سنا ہے ٹیچر اسٹرائک پہ جا رہے ہیں سب سے اہم بات کوئٹا میں آٹا نہیں ہے آٹا تندور سارے بند ہو گئے کوئٹا میں تندور آٹا بھی نہیں ہے مارکیٹ میں آٹا ہے آٹا بھی نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے تندور تندور بند ہو گئے پہلے تندور منسٹر ایجوکیشن صاحب نے بات کیا تھا پہلے تندور والوں کو پانچ ہزار چار سو روپے انڈریٹ کےجی آٹا پروائیڈ کیا جاتا تھا تو دو سو ساٹھ گرام کا روٹی بیس روپے میں دیتے ہیں اب نئے پاکستان والوں نے کہا ہے ٹائگر فورس کوئی بنائی ہے اس نے آرڈر کیے کہ پرائم منسٹر کی سربراہی میں کہ پچیس پرسنٹ مہنگائی کو کم کرنا ہے مہنگائی کم کرنا ہے تو آٹے والے کو ریلیف دیں اب آٹے کی بوری اس وقت اس وقت سات ہزار روپے کی ہے اور گورنمنٹ کہتی ہے بیس روپے میں جب پانچ ہزار چار سو کی بوری تھی دو سو ساٹھ گرام کی روٹی بیس روپے میں وہ دیتے تھے یہ پوائنٹ آف آڈر ہے یا یہ گھنٹے سے ختم ہے جناب سپیکر ختم کر رہا ہوں آج آج جناب سپیکر آج وہ کہتے ہیں کہ سات ہزار کا آٹا ہے تین سو گرام کا بیس روپے میں دیو بیچارے گیس نہیں ہے کوئٹا میں اس وقت آرہ آٹے والے سے آپ پوچھیں جو روٹ تندور ہے وہ تین سیلنڈر جلاتے ہیں ایک سیلنڈر کی قیمت چودہ سو روپے اس کو ملٹیپلائے بیکریں چار ہزار دو سو روپے گیس نہیں ہے وہ کہاں سے بیچار ہے جاہر سی بات تندور بند ہو جائیں گے آپ سے ریکویسٹ ہے یہ سارے ایشوز ہیں یہ کیا سلسلہ چل رہا ہے ہر طرف اپوزیشن درنے پہ پورے ملک میں یہ کس طرح سسٹم چل رہا ہے کون چلا رہا ہے اس کے ذمہ دار زیادہ ہو گیا پوائنٹ آف آرڈر بہت زیادہ ہو گیا ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے تاکہ عوام کو ریلیف ملے کیونکہ چیف منسٹر صاحب نہیں ہے فشریز منسٹر آپ کو زیادہ ہوگیا possible